بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں ہوں محمد شہباز اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایس ایڈیوکیشن میٹ پرگ دوستو آج سے ہم نئے کورس کا سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کورس میں کہہے کہ آپ ایس ایم ایس مارکیٹنگ سینڈ کر سکتے ہیں سٹوڈنٹ کی ڈیلی کی جو ایبسنٹی رپورٹس ہیں وہ آپ اس کے پیڑنٹس کو گھر میں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں اسی طرح اگر ان کے آپ نے ریزلٹ بنایا ہے ایکسل میں مائکرو سوفٹ ایکسل میں تو وہ بھی آپ ڈیلی بیس پہ یا منتھلی بیس پہ جو ہے وہ سینڈ کر سکتے ہیں تو یہ ہماری پہلی کلاس ہے اس کلاس میں ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ ہم نے کون کون سے سوفٹر یوز کرنے ہیں اس سارے مقاصر کے لئے ہاں تو دوستو میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ اگر تو آپ نے زلٹ کارڈ جو ہے وہ بیجنا ہے سٹوڈنٹس کے گھر میں تو آپ کو اس کے لئے ایکسل کا یوز کرنا پڑے گا کیونکہ ایکسل میں آپ نے سٹوڈنٹس کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ سیو کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اس کے نمبرز جو بھی ہو مارکس وغیرہ وہ سارے ایکسل میں ہی بنانے ہیں تو جن کو نہیں پتا کہ ایکسل میں کیسے بنیں گے تو اس کے لئے میں نے پہلے سے ایک کورس بنایا ہوا ہے ایکسل میں سٹوڈنٹس سسٹم کے ریلیٹڈ تو وہ اوپن لنک دیا گیا ہے اور نیچے ڈسکرپیشن میں بھی لنک دیا گیا ہے وہاں پہ کلک کر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو چلیے بقاعدہ کورس کا سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایس ایم ایس مارکیٹنگ کے لئے ہم نے کونسا سوفٹر یوز کرنا ہے تو ایس ایم ایس مارکیٹنگ کے لئے آپ نے جو ہے ایس ایم ایس کاسٹر جو ہے وہ انسٹال کرنا ہے اپنے کمپیوٹر میں اب یہ ایس ایم ایس کاسٹر کہاں سے ملے گا یہ آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا جائے گا وہاں سے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اسے آپ نے ریجسٹر کر لینا ہے اور اس کو اب ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے یہ آپ نے لنک کے اوپر کلک کرنا ہے اور آگے آپ کے پاس ایک اوپشن آئے گی ڈاؤنلوڈنگ کی اس کے اوپر کلک کرے گا آپ نے اسے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اب اسے ریجسٹر کیسے کریں گے یہ انسٹال کرنے کے بعد تو وہ میں آپ کو تھوڑا سا طریقہ کار بتا رہتا ہوں جی تو دوستو جب آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں گے آپ کے پاس اس طرح دو فائلیں بنی ہوگی اس میں کیا ہے یہ دونوں سیٹ اپ ہیں ان میں سے کوئی بھی سیٹ اپ جو ہے وہ آپ انسٹال کر سکتے ہیں جب یہ انسٹال ہو جائے گا تو آپ نے اسے ریجسٹر کرنے کے لیے یہ کیگن ہے اسے اوپن کر دینا ہے کیگن میں یہاں اس فائل کو اوپن کرنا ہے اور اوپن کرنے کے بعد یہاں پھر آپ کے پاس اس طرح کی ایک بوکس اوپن ہوگا کروڑا ِچیق ہے پھر حال اس کی ابھی مجھے ضرورت نہیں ہے میں آپ کو پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اسی میس کا اسٹر کو اوپن کرنا ہے پھر ہم ایس ایم ایس کا اسٹر کو اوپن کرتے ہیں جو ہم نے انسٹال کر لیا ہے جی تو دوستو یہ ہم نے اسی میس کا اسٹر اوپن کر لیا ہے اب جب آپ فرسٹ ٹائم انسٹال کریں گے اس کو تو یہاں پہ یہ لسنس نہیں لکھا ہوگا یہ میں نے ریجسٹر پہلے کا لیا ہے اور لسنس نہیں لکھا ہوگا آپ کے پاس یہاں پہ تو اسے آپ نے ایجسٹر کیسے کرنا ہے تو آپ نے وہ فائل جو میں نے ابھی کھول کے دکھائی تھی کہ اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ اس کا نام ہوتا ہے لکھا ہوا جو بھی آپ نے ورژن انسٹال کے ہوتا ہے اب یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا کون سا ورژن ہم نے انسٹال کیا گئی یہاں پہ کافی سارے آ رہے ہیں تو اسی لیے کہ آپ جب آپ ایس ایمیس کارسٹر کو اوپن کریں گے تو اوپر دیکھئ یہ اس کا نام یہاں پہ دیکھیں یہ والا ایس ایمیس کارسٹر ای مارکٹنگ جی ایس ایم انٹرپرائز ورژن 3.6 تو یہ والا جو ہے آپ نے یہاں سے پیش بوک سے سیلیکٹ کرنا ہے اس میں یہ والا یہ ہے اس کا اگر سٹینڈر ہوگا تو آپ سٹینڈر کر لیں اگر یہ والا ہے تو یہ کر لیں تو ہم یہ والا سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے میں یہاں پہ اس کی سیریل کی جو ہے وہ پیسٹ کریں گے اب سیریل کی کہاں سے ملے گی یہ آپ نے ہیلپ میں کلک کرنا ہے اس ایمیس کارسٹر کے یہاں پہ ہیلپ میں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ابوٹ پہ چلے جانا ہے ابوٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ آ جائے گی ابوٹ اس ایمیس کارسٹر کی یہاں پہ دیکھیں یہ لکھوی ہے سیریل اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کوپی کر لینا ہے کوپی کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے پیسٹ کر دینا ہے جیسے یہ آپ پیسٹ کریں گے آپ کے پاس یہاں پہ ایک کی جنریٹ ہو جائے گی اور اس کی کو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے کوپی کر لینا ہے کوپی کر کر دیں اور پھر اس وینڈو کو بند کر دیں اب رجسٹر کرنے کے لئے پھر سے ہیلپ میں جائیں اور یہاں پہ انٹر ان لوگ کی کے اوپر کلک کریں اور یہاں پہ جو ہے وہ آپ نے اس کو پیسٹ کر دینی ہے جو آپ نے وہاں سے جنریٹ کوپی کی تھی اور کرنے کے بعد یہاں سے اوکی کر دیں اور یہاں پہ آپ کے بعد یہ اب رجسٹر ہو جائے گا جی تو دوستو اب ہم نے کیا ہے ایس ایس کاسٹر کو رجسٹر کر لیا ہے لیکن اب اس کے ساتھ کون سا موبائل اٹیچ کریں گے یا کون سی سیم یا ڈیوائس اٹیچ کریں گے جس سے ہم نے ایس ایم ایس سینڈ کرنے ہے یہ سوال اب ہمارا نیکسٹ ہے تو اس کے لئے کیا ہے آپ نے بزار سے جس طرح ایوو ونگل ہوتی ہے اسی طرح ایک ایوو ڈونگل مل جاتی ہے اس کی میں آپ کو پکچر دکھاتا ہوں تاپکہ آپ کو ڈونڈنے میں آسانی ہو جی تو دوستو یہ دیکھیں میری سکرین کے اوپر یہ ہے ایوو ڈونگل ٹھیک ہے یہ آپ میرے پاس ڈیلنگ کی ہے اس طرح کی ایک مختلف کمپنی کی مل جاتی ہے آپ کو بزار سے تو کوسٹلی نہیں ہے زیادہ ریزن ایبل پرائز میں مل جاتی ہے یہ تو آپ نے اسے خرید لینا ہے اس کے ایس ایم ایس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فوائد ہیں وہ جب آپ خرید دیں گے تو آپ خود ہی آپ کو پتا چل جائے گا اس میں کتنے فوائد ہیں تو آپ نے اس کو خریدنے کے بعد یہاں پہ سیم جو ہے وہ انزرٹ کرنے ہیں انزرٹ کرنے کے بعد اسے جو ہے آپ نے کمپیوٹر کے ساتھ اٹیج کر لینا ہے جب اس کو کمپیوٹر کے ساتھ ٹیج کرو گے تو اس کا سوفٹرے جو ہے وہ انسٹال ہو گا تو انسٹال اس سوفٹرے کے آٹو انسٹالیشن ہوتی ہے سوفٹرے کی تو انسٹال کرنے بعد آپ نے اس کو ایک دفعہ اوپن کر لینا ہے اوپن کر لینا ہے آپ نے ڈبل کلک کر کے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے جیسے اوپن کریں گے یہاں پھر آپ کے پاس ڈیوائس دکھائی دے گی اب دیکھیں میرے پاس کوئی ڈیوائس جو ہے وہ یہاں پہ کونیکٹ نہیں ہے کیونکہ میں نے ابھی ڈیوائس جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ نہیں کی تو کیا کرتا ہوں میں اس کے ساتھ پہلے ڈیوائس جو ہے اپنی اٹیچ کرتا ہوں جی تو دوستو میں نے ڈیوائس جو ہے کمیٹر کا ساتھ اٹیچ کرتی ہے ابھی یہاں پہ اس کے سیگنل آ جائیں گے اور کونسی سم میں نے ڈالی ہے وہ بھی یہاں پہ آ جائے گا جی تو دورٹر و ڈوائس ہماری کنیکٹ ہو چکی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس ایم ایس کاسٹر کو اوپن کرنا ہے اور اوپن کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کی کوئی ڈوائس یہاں پہ بھی کوئی ڈوائس جو ہے وہ یہاں پہ شو نہیں ہو رہی آپ نے یہاں سے اپ ڈیٹ آل پہ کلک کرنا ہے جیسے اپ ڈیٹ آل پہ کلک کریں گے آپ کی پہ یہاں پہ جو بھی آپ نے ڈوائس کنیکٹ ہوگی یہاں پہ شو ہو رہی ہوگی یہ دیکھیں یہ ڈوائس میں نے اسپورٹ کے ساتھ شو کی لگائی تھی تو یہاں پہ شو ہو رہی ہے اس کو یہاں سے چیک کریں چیک کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے نمبر جو ہے اپنے سیو کرنے ہے کمپیوٹر میں ٹھیک ہے نا تو نمبر سیو کرنے کا طریقہ جو ہے میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا اس میں میں ابھی آپ کو تھوڑا سا طریقہ بتاتا ہوں کہ نمبر کو آپ اس میں بھی سیو کر سکنے لیکن ہم جو ہے وہ ایکسل کے ذریعے نمبر سیو کریں گے یا پھر ہمیں ٹیکس ڈوکومنٹس کے ذریعے نمبر سیو کریں گے تو اس کے ذریعے آپ نے کیسے کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ کونٹیکٹ پہ کلک کریں گے یہاں پہ نام لکھنا ہے نمبر لکھنا ہے اپنیوں پہ کلک کریں اور یہاں پہ آپ نے وہ نمبر بھی سیو کر لینے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ تھی انسٹالیشن اور اس کی نمبر سیونگ کی کلاس سوفٹ انسٹالیشن کی اب اس میں میں ایک میسے سینڈ کر کے دیکھتے ہیں کہ واقعے میں جا رہے ہیں یا نہیں جی تو دوستہ یہ دیکھیں سکسیسفل ہو چکا ہے ایک ایس میس اور مجھے ریسیو ہو چکا ہے ادھر موبائل پہ تو چلیے اب میں آپ کو نیسٹ کلاس میں ملوں گا تب تک کے لئے اجازے دیجئے اور ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا اور اپنے ادگید کے لوگوں کا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ